اسلام علیکم آج کل بہت زیادہ کیسیز آ رہے ہیں سائبر کرائم کے ابھی میرے پاس ریسنٹلی ایک خاتون کا کیس آیا اسلامباد کیسی کالونی سے وہ بلان کرتی ہے افکورس میں اس کا نام نہیں بتاؤں گا اور میں نے شہر کو بھی ہیپوٹھیکل رکھا ہے تاکہ اس کی ایڈنٹیٹی محفوظ رہے یہ کلائنٹ لائر پریولیج ہوتی ہے اس لڑکی کا کیس یہ ہوا ہے کہ اس کے باپ اور بھائی میرے چیمبر میں آئے اور آکے بڑی پریشانی سے بتایا کہ جناب معاملات ہمارے بڑے خراب ہو گئے ہیں میں نے پوچھا کیا وجہ بنی ہے کیا ہوا ہے تو کہتے ہیں کہ جناب ہماری بیٹی کی کچھ ویڈیوز اینڈ فوٹوز ایک بندے نے جس کے ساتھ مزید دو خواتین ہیں انہوں نے مل کے بنائی ہیں ایڈٹ کی ہیں آرٹیفیشن انٹیلیجنس کے ذریعے اور اس کو پوری فیملی میں ہماری وائرل کر دیا اور نقصان صرف یہ نہیں ہوا کہ مینٹل ٹارچر اینڈ ایگونی ہوئی ہے بلکہ اس لڑکی کا کہیں رشتے کے بھی بات چال رہی تھی اور وہ رشتہ بھی ڈیمیج ہو گیا اب رشتے کی بات بھی ختم ہوگی کیونکہ جو ملزم ہے جس نے یہ ایڈٹ کی انسی فوٹوز اس نے نہ صرف فیملی میں بیچ دی بلکہ جہاں اس کی شادی ہونے والے سی ادھر بھی بیچ دی اور وہ ساری فوٹوز اور ویڈیوز جو ہیں آرٹیفیشن انٹیلیجنس کے ذریعے کریئٹ کی گئی ہیں اور یہ بہت عام ہے آج کل کسی کے بھی آواز کاپی کرنا کوئی فوٹو بنانا چہرہ آپ کا ہوگا نیچے دھاڑ کسی کا ہوگا اور آپ پرچان نہیں سکیں گے یہ بالکل نارمل بات ہو چکی ہے لیکن پھر بھی میں یہ کہوں گا کہ ان سارے معاملات سے بچنے کے لیے اپنی بہت زیادہ اتیاط کریں دیکھیں زیادہ تر معاملات میں آپ کو پھسانے والے لوگ آپ کی اردگر کے فرینڈز ہوتے ہیں سپیشلی خواتین کی بات کر رہا ہوں یہ جو لڑکیاں سپیشلی ہوسٹل میں رہ رہی ہیں یا کالوجیز میں رہ رہی ہیں گھر سے دور وہ جو اپنی فرینڈ سرکل ایک بناتی ہیں اور ان کے ساتھ شیئرنگ کرتی ہیں ڈیفرنٹ فوٹوز شیئر کرتی ہیں ویڈیوز شیئر کرتی ہیں اس کا بہت اتیاط رکھیں آپ کو نہیں پتا آپ تو اچھی ہیں لیکن آپ کی سہلی کے آگے کیا معاملات ہے آپ کو پاس کوئی گارنٹی نہیں ہے وہ کیسی لڑکی ہے اس کے کن لڑکوں سے روابط ہے وہ کسی گینگ سے تو نہیں بلانگ کرتی وہ کوئی اس کا ثابتہ ریکارڈ تو نہیں ہے آپ کے بارے میں آپ بہتر بتا سکتے ہیں لیکن دوسری لڑکی کے بارے میں کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا تو یاد رکھیں کبھی کسی خاتون کو بھی اپنی پکچر شیئر نہ کریں اور نازیبہ تو بلکل بھی نہ کریں اگر آپ یہ گنجائش نکال رہے ہیں کہ یہ اتنی نازیبہ نہیں ہے یہ میڈیوکر لیول ہے سیمی نیوڈ ہے تو وہ بھی خطرناک ہے اس کا میس یوز کیا جا سکتا ہے دیکھیں آپ نے ایک لڑکی کو فوٹو سینڈ کی جو سیمی نیوڈ تھی یا تھوڑی ولگر تھی یا بلکل ولگر نہیں بھی تھی اس لڑکی نے آگے کہیں موبائل سیل کیا وہ جو موبائل جہاں سیل کیا وہاں پہ ڈیٹا لیک ہو گیا اب جو دکاندار تھا یا اس نے بھی آگے کہ اس کو بیچا ڈیٹا ادھر تک چلا گیا وہ سارے کانٹیکس کو دوبارہ سے بیک اپ سے نکال سکتے ہیں اگلے لوگ اور آپ کو بلیک میل کر سکتے ہیں یہ اتنا عام ہو چکا اور چھوٹی چھوٹی گلتیوں کے وجہ سے لوگ بہت زیادہ سفر کرتے ہیں اب جو پیرنٹس میرے پاس آئے ہوئے تھے لڑکی کا والد اور بائی ان کی آنکھوں میں جو پریشانی تھی وہ میں بیان نہیں کر سکتا الفاظ میں میں کوشش تو کر رہا ہوں بتانے کی لیکن جو درد تھا ان کی آواز میں جو پریشانی ان کے چیئر کے اثرات تھے وہ میں الفاظ میں ایکسپلین نہیں کر سکتا تو بہتر نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو تھوڑا کیرفل رہیں ہم تھوڑا خیال کریں میں نے ان کی اپلیکشن تیار کی اور میں نے ان کو مشورہ دیا کہ آپ اس کی اپلیکشن دو جگہوں پہ دیں ایک تو آپ سائبر کرائم ونگ جو کہ ایف آئی اے کے انڈر ڈیل کرتا ہے آپ ادھر بھی دیں کیونکہ ایف آئی اے کے پاس اختیارات ہیں سوشل میڈیا پہ ہونے والے کرائمز کو ڈیلی کرنے کی جیسے کہ واتس ایپ انسٹاگرام فیس بک اور دیگر جو سوشل میڈیا ایپس ہیں اگر ان کا استعمال کر کے آپ کو تھرڈ کیا جا رہا ہے بلیک مل کیا جا رہا ہے نظیبہ تصویر شیئر کی جا رہی ہیں تو آپ ایف آئی اے سے رابطہ کر سکتے ہیں اور ایف آئی اے کے پاس اختیارات ہیں تو وہ فیس بک سے رابطہ کرے آگے واتس ایپ سے رابطہ کرے آگے اور ڈیٹا ریکاور کر کے ملزم جو ہے اس کو بھی ٹریس آؤٹ کرے اگر اس کی کوئی شناخت نہیں ہو پا رہی ہے ان نون ہے اس کو وہ ٹریس کروا سکتے ہیں اور سزا بھی دلوا سکتے ہیں دوسرا میں نے ان کو اپلیکیشن لکھ کے دی کیونکہ دوسرا پلیٹ فارم بھی موجود تھا وہ ہے ہماری لوکل پولیس آپ لوکل پولیس کو بھی اپلیکیشن دے سکتے ہیں کہ جناب اس طریقے سے ہماری فوٹوز لیک کی جا رہی ہیں تو اس میں دھمکیاں دی جا رہی ہیں اور یہ ہنڈر پرسنٹ ہوتا ہے کہ جو شخص فوٹو لیک کرتا ہے پھر آگے دھمکاتا ہے بلیک میل کرتا ہے پیسے لیتا ہے اور اس کی حوست عمر نہیں نہیں ہے اور ایک دفعہ آپ جہاں دلدل میں فس جاتے ہیں پیسے دینا شروع کرتے ہیں وہ آپ سے لیتا ہی جاتا ہے اور یہ سرکل رکھتا نہیں پھر ایک دن آتا ہے کہ وہی بچی یا بیٹا جو بھی بلیک میل ہو رہا وہ اپنے گھر والوں کو بتاتا ہے تو پھر جا کے کہیں سفر رکھتا ہے اور تب تک دیر ہو چکی ہوتی ہے اس معاملے کے اندر بھی یہی ہوا ہے وہ بچاری لڑکی جو ہے جو بیٹی ہے وہ پیسے دیتی رہی دیتی رہی آخر کب تک دیتی پھر ایک دن تنگ پڑھ کے اس نے اپنے والد کو بتایا والد نے کہا پیسے آگے نہیں بیجنے اس لڑکے نے آگے شیرنگ کر دی اور اس طریقے سے زندگی برباد کر دی وہ کتنے پریشان ہیں میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا ایسی صورت کے حال میں جب کہ آپ فس چکے ہیں بلیک میل ہو چکے ہیں غلطی ہو چکے ہیں آپ کو پہلی سٹیج پہ پیسے نہیں دینا چاہیے بلیک میل نہیں ہونا چاہیے آپ کو قانونی کاروائی لازمہ نہ کرنی چاہیے قانونی کاروائی کے لیے ایف آئیہ بھی اور لوکل پولیس بھی لوکل پولیس پرچہ دے گی سائبر کرائم ونگ بھی پرچہ دے گی لیکن آفٹر انکوائری تو انکوائری کریں گے ملزم کا پتہ لگائیں گے اگر تو ملزم آپ کو آلڈی پتہ ہے کہ یہ فلاں بند ہے اس کی یہ تصویر ہے یہ ولدیت ہے رہتا کہاں ہے تو یہ تو بہت اچھی بات ہے بہت آسانی ہو جائے گی آپ پھر ریڈ کروا سکتے ہیں ملزم گار پولیس بھی جو آ سکتے ہیں جلدی آپ کا کام ہو جائے گا اور جو آپ بلیک میل ہو رہے ہیں یہاں ویڈیو سرکولیٹ کر رہی ہیں وہ بڑی جلدی روکی جا سکتے ہیں اور اگر آپ کو نہیں پتا تشریف نہیں ہو پا رہی ملزم کون ہے کدھر سے ہے کیا کرتا ہے بس وہ بلیک میل کر رہا ہے تو پھر ایسا یہ والے اس کو خود ٹریس آؤٹ کر لیں گے جو بھی شخص وہ پرٹیکلر آئی ڈی جہاں سے میسٹیز بھیجے جا رہے ہیں ناظرین بات اصویر لیک کی جا رہی ہیں بلیک بنتیا جا رہا ہے آئیڈنٹی اس نے اچھپائی بھی ہے بندے نے وہ جو اس کا لنک ہوتا ہے نا یو آرل لنک وہ کاپی کیا جا سکتا ہے اس کا ایک پرٹیکلر آئی پی اڈریس ہوتا ہے ایپ ایڈریس کے ذریعے آپ ٹریس آؤٹ کر سکتے ہیں کہ یہ جو آئیڈیا ہے یہ اس جگہ سے استعمال ہوئی پھر فلان جگہ سے استعمال ہوئی فون اب ادھر گیا فون ادھر آیا لیپ ٹاپ سے ہوئی پوری کی پوری ڈیٹیل نکال لی جا سکتی ہے اب کوئی مشکل کام یہ نہیں رہا بشرت ہے کہ آپ نے رائٹ ٹریک پر رائٹ کورس آف ایکشن استعمال کیا اور دیری نہ کیا دیکھیں کام تو آپ کے ساتھ ہو گیا ٹورچر تو آپ کو جو ہونا تھا ہو گیا لیکن آپ کو ملزم کو چھوڑنا نہیں چاہیے آپ کو کاروائی بھی کرنے چاہیے پیروی بھی کرنے چاہیے لوگ بتاتا ہی نہیں ہے لوگ بلیک مل ہوتے رہتے ہیں ہوتے رہتے ہیں اب یہ بھی جو میرے پاس لوگ آئے ہیں یہ کتنا ٹائم زائے کرنے کے بعد آئے ہیں کتنا پیسہ زائے کر لیا اور وہ مزید ملزم جو ہے پیسہ ان سے مانگ رہا ہے دس پندرہ لاکھ روپیہ تو میں نے ان کو سمجھایا کہ آپ اس کے سارے میسجیز کو سیو کریں اس کے جو آڈیوز ہیں ان کو ڈیلیٹ نہیں کرنا اس کی جو فوٹوز ہیں جو نازیبہ بنا کے بیجی ہیں یا ملزم کی اگر خود کی کوئی فوٹوز ہیں اس کو بھی سیو کریں ایک پوپر ڈاکیومنٹیشن کریں پیپر بائے پیپر پیج بائے پیج ایک فائل بنائیں اور اس کے ساتھ ایک اپلیکیشن میں ان کو تیار کر کے دی وہ انیکس کروائی پھر یہ آپ جائیں گے ایف آئی اے کے دفتر میں اور وہاں پہ اپنی فائل جمع کروائیں گے کیونکہ ایف آئی اے والا کہتا ہے کہ ہمارے ساتھ ایویڈنس بھی آپ لے کر آئیں آپ کا جو معاملات چال رہے ہیں ایویڈنس میں سکرین شاٹ فون نمبر گفتگو جو میسجیز پہ ہوئی ہے بلیک میلنگ کے آڈیوز وغیرہ غرض یہ ہے کہ پوری فائل بنا کے آپ نے ایف آئی اے کے دفتر میں جانا ہوتا ہے بھی بنائے گئے ہیں کہ اگر کوئی خواتین حراسہ کی جا رہی ہیں کسی بھی ویڈیم سے چاہے ان کو وربلی حراسہ کیا جا رہا ہے لکھ کے کیا جا رہا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے کیا جا رہا ہے فیزیکل ابیوز کیا جا رہا ہے مارا پٹا جا رہا ہے تو آج کل وومن حراسمنٹ سیلز بنائے گئے ہیں جن کو لیڈ کرنے والی بھی خواتین پولیس انسپیکٹرز ہی ہوتی ہیں میرے اپنے شہر کے اندر بھی ایسے بنائے گئے ہیں تو وہاں پھر آپ تک یہ جا سکتا ہے اور وہ ایف آئی آئر ہونے سے پہلے بھی ریڈ کرانے کے احتراز ان کے پاس ہوتے ہیں وہ کافی آتا کہ آپ کے معاملات درست سکار دیتے ہیں بشرت ہے کہ آپ نے رائٹ ٹریک سے لیگل کونسلنگ کر لیتے ہوئے اپنی اپلیکشن دائر کروائی ہو سائیبر کرائیمز کے جو بڑھنے کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ جو آرٹیفیشن انٹیلیجنس کی ایکسیس ہے وہ عام بندے تک بہت زیادہ ہو چکی ہے اور آرٹیفیشن انٹیلیجنس کے اوپر پھر جو بنائی جاتی ہیں ایپس بغیرہ اپلیکشن وغیرہ وہ تو کیا ہی بات ہوں وہ اتنی تیز ہوتی ہیں کہ آپ ان کو چہرہ دیتے ہیں کسی بندے کا اور وہ نیچے دھاڑ لگا کے آپ کو ریزانٹ کر دیتی ہیں اسے تصویر ہی نہیں بناتی ہیں وہ ویڈیو بھی بنا دیتی ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ یہ تو میں ہی ہوں اور وہ آپ کی مومنٹس نیچے ہو رہی ہوتی ہیں وہ کوئی ڈانس کرتے کیا کوئی واک کرتے کیا یا کوئی نازیبہ حرکت کرتے بھی کیا وہ آپ کی نہیں ہوگی پر وہ لگے گا آپ ہی ہیں اور یہ بہت زیادہ ہو چکا میری ریکویسٹ یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ اگر آپ کو کسی شخص کی کوئی نازیبہ ویڈیو ایسے ملی ہے جو آپ کا فیملی ریالیٹیو ہے کوئی خاتون ہے اس پر فوراں ریاکٹ نہ کریں وہ ضروری نہیں ہے ویسی ہو جیسے کہ آپ کو ویڈیو میں نظر آ رہا ہے پہلے تو وہ اس کے گھر والوں کو اطلاع دیں کہ ایسے معاملات چل رہے ہیں آپ کو یہ پتہ ہے پھر ریاکٹ کریں پھر ان سے رشتہ توڑیں پھر ان کے اوپر کوئی خلاف بات کریں اور دیکھیں اتنی ایزلی منپلیٹ کیا جا رہا ہے ایک بندی جس کا قصور ہی نہیں ہے آپ کی کوئی فوٹو لے لیتا ہے اور اس کو ایڈیٹ کر کے نیچے نازیبہ لگا دیتا ہے حرکات وغیرہ اور باڈی چینج کر دیتا ہے اس میں آپ کا کیا قصور ہے آپ کا کیا قصور ہے کہ آپ کو اتنا زیادہ پہلی آپ کو ٹارچر ہے وہ اس فوٹو کی وجہ سے اور آپ کو مزید ٹارچر دیا جائے آپ سے تعلق قطع تعلق کر کے تو یہ بھی معاشرے کی ایک جہالت ہے کہ ہم اس بندے کو سائیڈ بھی کر دیتے ہیں ہم مارنا پیٹنا شروع کر دیتے ہیں میری بات ہو رہی تھی کلائنٹس کے ساتھ تو وہ کہہ رہا تھا کہ اس کی والدہ میں سے بہت ہی مارا ہے کہ میں نے کہا نیاز سے نہیں کرنا ہو گیا میسے اب بھوگت رہی ہے وہ اس کو ٹارچر آل لیڈی ہو رہا ہے اس کو اپنی غلطی کا حساس ہو گیا اب مارنے پیٹنے کا کوئی سائدہ نہیں ہے آپ اس کے ساتھ کوپریٹ کریں تاکہ آپ کو ساری بات وہ بتائیں ساری ایویڈنسیز آپ کے ساتھ رکھیں کہ میرا والد میری والدہ میری ہمدرد ہے میں نے ان سے بات نہیں چھپانی نہ کبھی فیوچر میں اسی کو غلطی کرنی ہے کہ میں اپنی فوٹو لیگ کروں اور مجھے اتنا کچھ بھوگتنا پڑے تو آپ ویکٹم کے ساتھ بہت ہمدردی والا رویہ رکھیں ویکٹم بلیمنگ نہیں کرنی ویکٹم بلیمنگ پولیس والے ہی نہیں صرف آپ بھی اس چیز کا شکار ہو جاتے ہیں کہ آپ کے بھائی اور بہن کے ساتھ ایسا ہو گیا تو آپ اس کو قصوروار کہیں اس کے ہمدرد بنیں بات پولیسنے اور معاملے کے اس کے سلوشن تک جائیں کسی اچھے وکیل سے رابطہ کریں کہ یہ چیز ہوگی اب کیا کریں جیسے ایک بندہ بیمار ہو جاتا ہے تو آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں نہ کہ مریض کو جھوٹے مارنا شروع کر دیتے ہیں کیونکہ اس کا کوئی حال نہیں ہے ڈاکٹر آپ کو دوائی دے گا آپ کانسلنگ کرے گا ٹریٹمنٹ سٹارٹ ہوگا تاکہ آپ اس پریشانی سے نکلیں بلکل اسی طریقے سے قانونی مسائل میں اگر آپ فاس جائیں کوئی معاملات شروع ہو گیا تو وکیل سے رابطہ کریں اچھے وکیل سے رابطہ کریں قانونی مشاورت کریں اور پھر لیگل جو رستہ ہے اس کو اختیار کریں انشاءاللہ آپ کو ضرور فائدہ ہوگا لیگل کنسلٹیشن کے لیے سیشنز بک کرانے کے لیے نمبر سکرین پہ دیا ہوئے اگر رابطہ کرنا چاہیں چارجیز لاغو ہیں thank you very much